نمسکار دوستو سواگت آج سے ایک نئی ویڈیو پر آج ہم جانے گے مہیلاؤں کے کیننگوں پر تل کا ہونا بے حضی صبح مانا جاتا ہے اور کون سے تل آشوب ہوتے ہیں سنکیر دیتے ہیں کون سے مہیلائے ہوتی ہیں بھاگ گسالی کہاں پر تل کا ہونا صبح مانا گیا ہے جانگے اس ویڈیو کے مادہم سے سمپونڈ جانکاری جانے گے مہیلہ ہو یا پھر پروس ہو ہر کسی کے سریر پر جنمے کے ساتھ یا بعد میں تل جنور ہوتے ہیں کسی بھی حصے میں ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں کا کچھ نہ کچھ مطلب جرور پایا جاتا ہے جس کے بارے میں سمدرک شاستر میں بہت ہی بشتار سے بتایا گیا ہے جس کے مطابق بیٹی کے سریر پر موجود یہ تل سب بھی ہو سکتے ہیں اور آسوب بھی ہو سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ مہیلاؤں کے کسی سے تل کا ہونا آسوب مانا جاتا ہے اور کون سے سب مانا جاتا ہے سمپول جانکاری سور پر سمجھانے گے سینے پر تل کا ہونا جی ہاں اگر کسی مہیلہ کے سینے پر تل ہے تو سمدر ساست کے مطابق اسے دمپت جیون کے لیے آشوب مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ سینے پر تل والی مہیلہیں شادی سدہ جیون میں خوش نہیں رہے پاتی ہیں پیٹ پر تل کا ہونا جی ہاں سمدر ساست کے مطابق جس مہیلہ کے پیٹ یا آس پاس تل ہوتا ہے پیٹ کے وہ سواستہ سمبندی سمجھاوں میں رہتی ہیں پریسانی میں رہتی ہیں اس لیے پیٹ پر بھی تل کا ہونا سب نہیں ہوتا ہے ماتھے پر تل کا ہونا اگر کسی مہیلہ کے ماتھے پر بائیں اور تل ہوتا ہے تو یہ آسوب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ماتھے پر بائیں تراب تل والی مہیلہ بہت ہی خرچیلی بائی ہوتی ہیں ہتھیلی پر تل کا ہونا مہیلہوں کے ہتھیلی پر تل بھی ہونا سب نہیں ہوتا ہے جن مہیلہوں کی ہتھیلی پر تل ہوتا ہے انہیں نوکلی سے زبندیت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جانتے ہیں آگ پر تل کا ہونا اگر کسی مہیلہ کی دائی آگ پر تل ہوتا ہے تو ایسی مہیلہیں سبحاؤں سے جلن خور ہوتی ہیں جی ہاں آپ جانیں گے ہم ہونٹوں پر تل کا ہونا مہیلہ کے ہونٹ کے بائیں طرف تل کا ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے سمودھر سازتر کے مطابق ایسی مہیلہ کا شبھاؤں سپورٹیب شبھاؤں نہیں ہوتا ہے کندھے پر تل کا ہونا کسی مہیلہ کے کندھے یا گردن پر تل کا ہونا شبھ نہیں ہوتا ہے ایسی مہیلہیں ہمیشہ سامسیاؤں سے گھری ہوئی ہوتی ہیں اور بہت ساری جیون من کے سامسیاؤں اور بادھائیں آتی رہتی ہیں اور بھی جانیں گے اس ویڈیو کے مادھیم سے سمپور جانکاری آخر تلوں کا کیا رہصہ ہے جی ہاں دوستو دائیں اور بائیں گال میں تل کا ہونا دائیں گال پر تل والی مہیلہیں کافی انساسیت اور اپنے جیون میں کافی سنگھرس کرنے والی بھی ہوتی ہیں ایسی مہیلہیں اپنے جیون ساتھی کے پرتی کافی بفادار بھی ہوتی ہیں اور ہر مہیلہ ہر مشکل سمائے میں ان کا ساتھ نہیں بھاتی ہیں جبکہ ہر کسی مہیلہ کے بائیں گال پر تل ہوئے تو وہ مہیلہ آرام کی جندگی اور شکی جیون جیتی ہے اور ساتھ ہی کافی خرچی لی ہوتی ہے ہونٹ کے اوپر تلکہ ہونا جن مہیلاؤں کے ہونٹ کے اوپر تل ہوتا ہے تو کافی لوگ پریے مانی جاتی ہیں کہا جاتا ہے اس طرح کی مہیلائیں اپنے دل کی باتیں چنندہ لوگوں سے ہی سیر کرنا پسند کرتی ہیں ماتھے پر تلکہ ہونا صوب ہے اگر کسی مہیلہ کے ماتھے کے داہنی طرف تل ہو تو ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے اوپر مہان اچھے میں کس صدہ اکرپہ رہتی ہے ماتھے رانی کی اس طرح کی مہیلائیں اپنے جندگی میں ہر ایک سہرت اور مقام اپنی محنت کی وجہ سے پاتی ہیں یہ جندگی کے کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے بعد محنت کرنا نہیں چھوڑتی ہیں اگر کسی مہیلہ کے بائیں گال پر تل ہے تو یہ ترساتہ ہے کہ انہیں جندگی میں کافی مسکنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ جانیں گے سینے پر تلکہ ہونا سینے پر تلکہ ہونا عصب بھی ہے لیکن ایسی مہیلہ اپنے سنگھا سے قدم پر اپنا نام اور ایک مقام حاصل کر پاتی ہیں تو اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو سمپور جانکاری ملی ہے کہ تلوں کے بارے میں سمپور رہس کہاں پر تلکہ ہونا عصب ہے کس انگ پر ہونا عصب ہے سمپور جانکاری کے مادیم سے آپ کو بتایا گیا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو اور کمنٹ باکس پر جرور بتائیں تینوں کی بھی سہستاؤں کے بارے میں کن انگوں پر تلکہ ہیں جرور بتائیں لیکن دیں کمنٹ باکس پر جے ماتارانی کی مہال اچھی میکرپسے سبھی کے منہ کامنا ہے پورو مادرگاو سمپور منہ کامنا ہے پورو کریں ماتارانی یہی ہماری کامنا ہے ماتارانی سے بنتی ہے ملیں گے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے گیان کے ساتھ ویڈیو کو سسکرائب لائک ویڈیو کو کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں ایسی ہی جان کادیاں گیان کی باتیں میرے چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی نمسکار جے بغیر سرطان کی جے ماتارا چھویں